اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ڈاکٹر میں بولنا ہے جی بات کرو ڈاکٹر میں رہان کی بہن بول رہی ہوں ڈاکٹر میں بارے سے اچانک شروع گئے ہم لوگ سے ترازی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ ایک دم تک سمکیت ہوئی ہے نماز اور باران رحمت اللہ کی شروع ہو جو گئی اور سب اتنے خوش ہیں کہ آپ کو بتانی سکتی لیکن میرا خیال آپ نے پروگرین نے دیکھا میں نے یہ بات نہیں کیا آپ خوش ضرور ہوں لیکن اسے باران رحمت آپ یقینا سمجھیں لیکن آپ ٹیلی فون لائن پڑھیں جی جی میں ہوں لیکن جب تیز ہواوں کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ انہیں باران رحمت سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ سگنل سمجھنے چاہیے کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہے یہ باران رحمت تو قوم آج نے بھی سمجھا تھا کہ شاید باران رحمت ہی ہماری طرف آ رہا ہے لیکن آپ اپنے عمال کی طرف دیکھیں ہم سب اپنے عمال کی طرف دیکھیں اپنے اپنے گلیبانوں میں جھاکیں اپنے اپنے وجود کے اندر ذاتیں کی کوشش کریں تو ہمارے کون سے عمل ایسے ہیں کہ ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی کی باران رحمت نازل ہو ہم تو انسانوں کو بسوں میں رندہ جلا رہے ہیں میری بہن ہم تو لاشوں کو زمین پر پھیک رہے ہیں بوری میں پھیک پہ چلے جاتے ہیں لاشیں گرا جاتے ہیں یہ تو معلوم ہے نا آپ کو اتنی اچھی دعا ہوں سب مسجد میں ہو رہی تھی اور بہت انسا بہت زوروں کے تقریبا دعائیں کر رہتا اور ایک دم جب بارش شروع ہوئی تو اللہ کی سب نے سجدہ شکر عدا کیا بس اللہ تعالیٰ اسے دعا کریں کہ سب کیلئے رحمت کی بارش ہوئی ہے اور کسی کیلئے ذہمت نہ بنے یہ بس میں میری ذرا اس میں تھوڑی رائے مختلف ہیں میں اسے رحمت کی بارش تکیں ہی زیادہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون رکھیں کیونکہ ہر انسان کی نگاہ بڑی مختلف ہوتی ہے آپ مسجد کے محول سے آئیں ہیں آپ بہت خوش ہیں کہ دعا ہو رہی تھی اور بارش ہو گئی لیکن نمازیں پسکہ تھوڑی ہو رہی تھی کہ جو ایک دم بارش ہو گئی آپ خوش ہو جائیں اصل میں جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر جب انسان کوئی بات سوچتا ہے تو وہ کچھ اور بات ہوتی ہے بس ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون رکھیں اسلام علیکم جناب کون صاحب بات کریں محمد یاسیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں شہدول مسجد پر جائیں جناب یاسیر صاحب فرمائیے حامل یاکب صاحب بری پریشانی میں میں پریس ریپورٹر تھا اور میرے خلاف ایک کیت ہو کہ اللہ سے دعا کرے ہو کہ جل سے چل ختم ہو جائے اور ایسا کیت ہو جو میرے خلاف نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ اگر آپ حق پر ہیں سچ پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا وہ فتار العیوب ہے وہ عیوب پر پردے ڈالتا ہے اسلاح کرنی تھی میری خود کی کی مجھے گصہ بہت جل دی آتا ہے کوئی خلاف ایک سے کچھ بھی بات کہہ دیتا ہے تو بہت جل گصہ آجاتا ہے بہت زیادہ ایسے ایسے الفاظ موں سے نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے جائے اسلاح کیسی ہو میری دیکھئے گصہ کی اصلاح کے لیے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ ہے وہ سب سے بہتری نسخہ ہے کہ اس سے بہتری نسخہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے تمام طبیبوں کے امام ہیں اور نسخہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو شدید گصہ ہے آپ وضو کر لیا کیجئے اور وضو انسان کو طاہر بھی رکھتا ہے طیب بھی بناتا ہے تھنڈا بھی کرتا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اور اگر آپ بیچے ہوئے ہیں تو آپ لیڑ جائیں غصے کی حالت میں لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیا کریں وضو انسان کو بہت سکون کر دیتا ہے آپ کوئی اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ بہتری پائیں گے بہت شکریہ تمام لوگوں کا اور میں ایک مرز وفر کہوں گا ضرور خوش ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کیونکہ یہ خوشی جو باران رحمت کی ہوتی ہے ناظرین اکرام یہ یاد رکھے گا کہ جہاں قہت ہو جہاں پانی کی کمی ہو وہاں بارشوں کا آنا بڑی خوشی کا سبب ہوتا ہے لیکن علامات قیامت میں یہ ہے کہ بڑی جلدی جلدی پہلے تو آندھی آئیں گی ہوائیں چلیں گی اور پھر بارشیں ہوں گی ایک ہوتی ہے بارش بغیر آندھی اور بغیر ہوا کے وہ بارش باران رحمت ہوتی ہے لیکن جہاں آندھیاں چلنا شروع ہو جائیں جہاں تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں وہ بہت قرب ہوتا ہے کسی بہت آنے والے اور بڑے خطرے کی علامت ہوتی ہے میری نگاہ تو یہی دیکھتی ہے اسی لئے میں استغفار پر توجہ دیتا ہوں میں بہت خوش نہیں ہو جاتا میں شکر اور میں خوف اور امید کے درمیان رہتا ہوں اور یہی مومن کو رہنا چاہیے ایک دم بہت خوش بھی نہ ہوں اللہ کا شکر ادا کر کے استغفار بھی بنائیں ہر وقت بنائیں استغفار ہر بات استغفر اللہ رب من کل زنبیوں واتوبو الہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العنیل العظیم نستغفر اللہ 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 لا الہ الا هو الحی القیوم واتوبو الہ توبہ کیجئے استغفار کیجئے یہ توبہ کی بھاریا ہے عامر لیاخت حسین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا اپنے بہت خیال دکھئے اللہ حافظ